موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمین امباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالے اس نمبر پر آپ کو اپنے سوالات بھیجنے یاد رکھیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر جو وارساب موجود ہے اسی پر آپ کو اپنا سوال بھیجنا ہے آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں یا چاہیں تو آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں یا چاہیں تو لکھ کر بھیج سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لیونے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو باقیتاً آپ کو اس کے جواب کی ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی ایک فہرست ہے سب سے پہلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم حجرت میں اب میرا نام عبداللہ حد ہے میں ہی انڈیا سے ہوں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں ایک ٹریک ڈرائیور ہوں تو ٹریک ڈرائیور جیسے کہ راستے میں چلتے ہیں تو کہیں پر 300 روپیا خرچ ہوتا ہے یا پھر 400 روپیا یا پھر کہیں پر 500 روپیا یا 2000 جو راستے میں خرچہ ہوتا ہے تو مالک کو جیسے مان لیا ٹوٹل راستے میں خرچہ ہوا میرا 20,000 تو مالک کو سنایا 25,000 یا پھر 22,000 یا 30,000 یا حرام دیس میں ہوگا جرہا وجہ فرما دیجئے قرآن و حدیث کے روشنی سے یہ ایک بھائی صاحب ہیں جو ٹریک ڈرائیور ہیں انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے سوال کا جواب مانگا ہے اور ان کا سوال مطلب اپنے آپ میں میں سمتا ہوں بہت ہی واضح ہے اور اس طرح کے سوال جواب کے متاج نہیں ہوتے ہیں ان کا جواب بھی بہت ہی کیلئر ہوتا ہے عام طرح سے سوال ایسے معاملے میں اٹھتے ہیں جو پیچیدہ ہو جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے عقامات واضح نہ ہوں لیکن جن مسائل میں قرآن و حدیث کے عقامات بہت ہی واضح ہوں بہت ہی کیلئر ہوں تو ان میں سوال نہیں اٹھانا چاہئے بلکہ قرآن و حدیث کا جو حکم واضح ہے کیلئر ہے اور سب کو معلوم اسی پر عمل کرنا چاہئے آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو چیز دو اور دو چار کی طرح سے آیا ہیں اس کی بارے میں بھی لوگ سوال کرتے ہیں اس امید پر کہ کہیں اس کے علاوہ کچھ اور حل نکل آئے تو بہرحال بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم ٹرک ڈرائیور ہیں اور راستے میں جو خرچ ہوتا ہے کہتے ہیں کھانے پینے کا جو خرچ ہوتا ہے وہ شاید ان کو مالک کی طرف سے ملتا ہے جب یہ حساب کر کے بتاتے ہیں تو تو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر بیس ہزار کا خرچ ہوا اور ہم نے حساب میں بتا دیا پچیس ہزار تو یہ جائز ہے کی ناجائز ہے اس پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں تو ذرا دیکھئے خرچ ہوا ہے بیس ہزار کا آپ پچیس ہزار بتائیں گے بھائی کیوں بتائیں گے پچیس ہزار یعنی اپنے آپ میں یہ بات بہت ہی واضح ہے کہ جب اتنا ہی خرچ ہوا تو آپ بڑھا کیوں کیوں بتائیں گے اگر آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو جاننا چاہیں تو صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں گا یہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی کئی نشانیاں بتلائیں ہیں ان میں سے کئی نشانیاں ایک ساتھ اس طرح کا عمل کرنے والے کے اندر ایک ہی عمل میں پائی آتی ہیں کہ جو اپنے مالک سے غلط بیانی کرے خرچہ کچھ ہوا ہے وہ خرچہ بڑھا کے بتائیں اب وہ حدیث دیکھیں صحیح بخاری کے حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعن من کنن فیہ کان منافقا خالصا یہ چار چیزیں جس کے اندر پائی جائیں وہ سملجے پکا منافق ہیں ومن کانت فیہ خسلتم منہن کانت فیہ خسلتم من النفاق اور جس کے اندر ان چاروں میں سے کوئی ایک خسلت پائی جائے سمجھو اس کے اندر نفاق کی خسلت پائی جاتی ہے حد تایدہ ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دیں اب دیکھیں یہ چاروں چیزیں کیا ہیں غور سے سنیے سب سے پہلے چیز ایدہ اتومینہ خانہ جب اسے امانت سوپی جائے تو اس میں خیانت کریں تو دیکھیں یہ جو سوال آپ کا ہے اس کا تعلق بھی امانت سے ہے کہ جب بیس ہزار خرچ ہوا ہے تو امانت کا تقاضی ہے کہ آپ بیس ہزار ہی بتائیں اگر آپ پچیس ہزار بتاتے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے اور یہ نفاق کی نشانی ہے تو یہ جو نفاق کی نشانی ہے یہ نشانی اس عمل میں پائی جاتی ہے جو آپ نے بتایا اس حدیث میں اگلے الفاظ دیکھیں فرمایا یعنی منافق کی ایک خصلتی ہوتی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تو اس سوال کی مطابق بھی جب ڈرائیور یہ کہے گا کہ پچیس ہزار کا خرچ ہوا ہے جبکہ حقیقت میں بیس ہزار کا خرچ ہوا ہے تو یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے یہی تو جھوٹ ہے کہ ہوا کچھ ہے اور آپ بتا کچھ رہے تو اس حدیث میں جب منافق کی دوسری علامت بتائی گی ہے وہ بھی اس عمل میں پائی جاتی ہے کہ جب معاہدہ کرے تو گرداری کرے اور بعض روایت میں جب معاہدہ کرے تو معاہدہ خلافی کرے یہ بات بھی کہیں نہ کہیں اس سے جوڑ سکتی ہے مثلا مالک کا اور ڈرائیور کا یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ چلو بھئی آپ کا جو خرچ ہوگا راستے کا ہم اس کو دیں گے یہ ایک طرح سے معاہدہ ایک طرح سے اگریمنٹ اور ڈرائیور کا معاہدہ کیا ہے کہ جو خرچ ہوگا وہ ہم آپ کو بتائیں گے تو اگر اس کے علاوہ کچھ بتا رہا ہے تو یہ اس معاہدے کے خلاف جارہا ہے معاہدے کے خلاف جارہا ہے تو اس حدیث میں نفاق کی جو تین خسلتیں بتائی گئی ہیں وہ تینوں خسلتیں ایک ساتھ اس عمل میں پائی جاتی ہیں جس عمل کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے تو خلاص ایک علام یہ کہ یہ ہر یہ جائز نہیں ہے کہ آدمی غلط بیانی سے کام لے اور اپنے مالک کو غلط ریپورٹ دیں اور یہ بات اپنے آپ میں بہت ہی واضح ہے اس کو اگر ابھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ ایسا کریں کہ ڈرائیور بن کر یہ سوال نہ کریں بلکہ مالک بن کر یہ سوال کریں تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو مالک کے جگہ پر رکھو مالک کو اپنی جگہ پر رکھو سوچو کہ اگر آپ مالک ہوتے اور آپ نے کوئی گاڑی خرید کے کسی ڈرائیور کے حوالے کیا ہوتا اور یہ کہا ہوتا کہ راستے کا جو بھی خرچ ہو بتا دینا دے دیں گے اب اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کا ڈرائیور بیس ہزار خرچ کرتا ہے پچیز ہزار وصولتا ہے تو بتائیے آپ کیا کریں گے کم سے کم اتنا تو ضرور کریں گے کہ اس کے اس عمل کو صحیح نہیں سمجھیں گے ہو سکتا ہے آپ کو پتا چل جائے کہ چوری کرتا ہے اور آپ کی کوئی مجبوری ہو اور پھر بھی آپ اسے رکھے رہیں کہ دوسرا ڈرائیور نہیں ملا لیکن کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ آپ اس کو غلط کہیں گے آپ اس کو جائز نہیں کہیں گے تو جو اپنے لئے پسند کریں وہی دوسروں کے لئے پسند کریں تو برحال یہ جو عمل آپ نے بتایا اس میں جھوٹ بھی ہے اس میں امانت پر خیارت بھی ہے اس میں وعدہ خلافی بھی ہے یعنی بہت ساری برائیوں کا مجموعہ ہے اس لئے اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے امید اے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام یوسف اور میں یوپی سے بولا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم فضل نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سجدے میں سبحان رب العالی جو پڑھتے ہیں یا تو تین بار پڑھ لیتے ہیں امام کے پیچھے لیکن اگر ہم بڑی صورتیں پڑھنا چاہیں تو امام کے پیچھے ہم تین بار نہیں پڑھ پاتے ہیں تو کیا ایک بار ہم پڑھ سکتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے ہم سجدے میں سبحان رب العالی تین بار پڑھتے ہیں اور اگر بڑی صورت ہم پڑھنا چاہیں تو تین بار نہیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ حقیقت میں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا سوال کیوں کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم امام کے پیچھے تین بار سبحان رب العلہ پڑھتے ہیں لیکن جب بڑی صورت ہوتی تو ایک ہی بار پڑھتے ہیں تو یہ بڑی صورت کا اس سے کیا تعلق ہے میں اس کو سمن نہیں پایا کہ بڑی صورت پڑھنے سے آپ کے ساتھ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی بار سبحان رب العلہ پڑھیں یا یہ ہو سکتا ہے کہ امام جب بڑی صورت پڑھاتا ہو تو تیجی سے سجدہ کرتا ہو آپ کو موقع نہ دیتا ہو تو ہو سکتا ہے ورنہ حقیقت میں یہ سوال میرے لئے واضح نہیں ہوا ہے کہ آپ پوچھنا کہہ چاہتے ہیں البتہ جو اصل مسئلہ ہے وہ میں آپ کے سامنے کلیر کر دوں کہ سجدے میں اگر کسی نے ایک بار بھی سبحان رب العالیٰ کہا تو کافی ہے ایک بار کہے دو بار کہے تین بار کہے بھئی یہ تین بار کہنا تاق والی جو آداد ہے وہ تھوڑا سا جو عام حادث ہے اس کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہتر ہے لیکن جتنا چاہے جتنی بار چاہے وہ سجدے میں ذکر کر سکتا ہے بلکہ دعائیں بھی وہ کر سکتا ہے امید ہے کیا آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا نام یوسف میں یوپی سے بولا ہوں میرا یہ سوال تھا کہ رات میں اگر ہم کسی وجہ سے سوتے ٹائم اگر ذکر ازکار نہیں پڑھ سکتے تو کیا ہم بیٹ پر جاتے ہی ذکر ازکار پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اب ہم شادی شودہ ہیں تو رات میں جاتے ہیں تو بیو بچوں اگر ساتھ ٹائم بھی داتے ہیں جس سے کی رات کے اگدم آخری وقت میں جب سونے جاتے ہیں تو پھر نید آنے لگتی جس کی وجہ سے ہم پڑھ نہیں پاتے ہیں تو کیا ہم بیٹ پر جاتے ہی ذکر ازکار پڑھ سکتے ہیں جس سے کی رات میں جب نید لگے تو پھر ہم سو جائیں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ رات کے جو ذکر و ازکار ہیں وہ ہم بیٹ پر جانے کے بعد اور کافی دیر کے بعد پڑھیں تو یہ درست تھے کہ نہیں بھائی صاحب نے عذر بھی پیش کیا کہ جب ہم رات میں ہوتے ہیں تو پھر بچے وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ اس وقت پڑھنا ان کے لیے اب ممکن نہیں ہوتا تو دیکھیں ذکر و ازکار سے آپ کی مراد کیا ہے یہ آپ نے کلیر نہیں کیا یہاں پہ دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ ذکر و ازکار سے مراد آپ کی یعنی جو صبح و شام والے ازکار ہوتے ہیں وہ ہوں کہ صبح میں کچھ ازکار اپڑا جاتے ہیں کچھ شام کو ازکار اپڑا جاتے ہیں ایک تو یہ چیز آپ کی مراد ہو سکتی ہے دوسرا یہ کہ جو سونے سے پہلے کے جو ازکار ہیں دعائیں ہیں وہ آپ مراد ہو سکتی ہیں تو اگر صبح و شام کے ازکار آپ کی مراد ہوں تو بھائی اس کے بارے میں بہتر تو یہی ہے کہ اثر کے بعد آدمی اس کو پڑھ لے اور اثر کے بعد نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ مغرب کے بعد پڑھ لے مغرب کے بعد کسی وجہ سے نہیں پڑھتا ہے تو آدھی رات تک بھی وہ پڑھ سکتا ہے یہ اہلین نے اس کو بیان کیا ہے تو اگر ذکر و ازکار کی بات ہے تو آپ کے لئے اپشنیں پڑھ سکتے ہیں جتنا جلدی آپ پڑھ سکیں وہ بہتر ہے لیکن کسی وجہ سے لیٹ ہوتا ہے تو لیٹ میں ابھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اگر ذکر و ازکار سے آپ کی مراد ہے کہ سونے سے پہلے کے جو ازکار ہیں تو جب آپ سوائیں گے رات میں تب وہ ازکار آپ پڑھیں گے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں اگر پہلے سوتے ہیں تو پہلے پڑھیں گے لیٹ سے سوتے ہیں تو لیٹ سے پڑھیں گے تو بہرحال ذکر و ازکار کا جو مستحب وقت ہے اس وقت میں پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ سے تاخیر ہو جاتی ہے تو بھی پڑھ لینا چاہیے انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا نام محمد حاسم ہے میں یہ اپیس بولنا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ ہم نماز میں کہاں کہاں پر ہم خود سے اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں یا کوئی قرآن کی یا کوئی اور بھی دعا ہے وہ ہم خود سے کر سکتے ہیں اپنی خود کی بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ نماز میں کہاں کہاں ہم ہم اپنی طرف سے دعا کر سکتے ہیں خود کی دعا کر سکتے ہیں یا قرآن کی آیات جو دعا کی شکل میں اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں تو دیکھئے نماز میں دو جگہ ایسی ہے جہاں آپ جو چاہیں دعا کر سکتے ہیں ایک تو سزدہ ہے کہ جب آپ سزدے میں ہوں تو جتنا چاہیں آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی احادیث میں اس کی ترقیب دلائی ہے کہ جب سزدے میں ہوں تو دعا کرنا چاہئے اور دوسرا جو وقت ہے وہ تشہد ہے تشہد کا آخری وقت تشہد کے اخیر میں چاہے وہ دو رکعت والی نماز ہو یا دو تشہد والی نماز ہو کسی بھی تشہد کا جو آخری حصہ ہے اس آخری حصے میں آپ جو چاہیں دعا کر سکتے ہیں خاص طرح سے وہ تشہد جس میں آپ سلام فیر رہے ہیں جس میں نماز ختم ہو رہی ہے تو اس کے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کی ترقیب دلائی ہے کچھ لوگ اس کا برعکس کرتے ہیں یعنی وہ تشہد کے اخیر میں جب سلام فیرنا ہوتا ہے تو سلام فیرنے سے متصل جو تشہد ہوتا اس میں دعا نہیں کرتے ہیں وہ سلام فیرنے کے بعد وہ لمبی چھوڑی دعا کرتے ہیں تو یہ الٹ بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ترقیب یہ دلائی ہے کہ سلام فیرنے سے پہلے یعنی نماز ختم ہونے کے بعد اب سلام فیرنے کا موقع ہے اس کے پہلے یعنی سلام فیرنے سے پہلے جتنا چاہے آدمی دعا کرے وہ بہترین وقت ہے دعا کرنے کا اس میں دعا پڑھنا چاہیے لیکن ہمارے ہم بہت سارے لوگ الٹا کرتے ہیں وہ سلام فیرنے کے بعد دعا کرنے بڑھ جاتے ہیں تو بہرحال نماز میں یہ دو مواقع ایسے ہیں دو جکھیں ایسی ہیں جہاں آدمی جو چاہے دعا کر سکتا ہے جتنا چاہے دعا کر سکتا ہے حتیٰ کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ وہ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے اور ماری نظر میں یہی بات راجے بھی ہے جیسا کہ ہم نے بہت سارے مواقع پر وضاحت کر رکھی ہے تو بہرحال آپ کا سوال یہ تھا کہ کون کون سے جگہ ہیں تو یہ دو جگہ ہیں جہاں آدمی جو چاہے وہ دعا کر سکتا ہے اور بھائی صاحب نے ساتھ میں جو قرآن کی دعا کے بارے مکھا دیکھیں قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ اگر بطور تلاوت پڑھے جائیں تو ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے اور بطور دعا ایسی ہی دعا میں شامل کر کے پڑھے جائیں تو ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے تو سجدے میں بھی یہ جو آیات ہیں دعا کی آیات ہیں ان کو بطور دعا آدمی پڑھ سکتا ہے بطور دعا پڑھ رہا ہے تو اس کا ملدب نہیں کو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے بطور دعا سجدے میں قرآنی آیات یعنی دعا والی جو آیات ہیں ان کو بھی پہا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال دو ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے جو اس میں جو کئی ہزار لوگوں کی موت ہوئی ہے تو اللہ کی بارنا میں ان کا مرتبہ کیا ہے شہید کا مرتبہ ہے دیں گے یا پھر ہم اس کو اسے ہی جیسے عام زندگی جو موت ہوتی یہ وہ ہے اسے بات کا خلاصہ کر رہے ہیں قرآن حدیث سے جو اسے موت ہوتی ہیں تو ان کا شہید کا درجہ دیا جائے گا یا اسی عام جو موت ہوتی انسان کی اس طرح دے اور دوسرا سوال اسی متعلق ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ایکسیڈن جو ہو جاتے ہیں گاڑی میں یا ویسی تو ان کا درجہ کیا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہیدوں میں آئے گا اس زلزلے میں جو اتنے لوگ مرے ہیں کہ یہ شہیدوں میں آئیں گے ذرہ اس بات کا خلاصہ کر دیجئے جزاک اللہ خیر میرا نام عقل احمد میں رامپور یوپی سے یہ عقل احمد بھائی ہیں رامپور یوپی سے سوال پوچھ رہے ہیں انہوں نے دو سوال کیا پہلا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ترکیہ میں جو آج کل زلزلہ آیا ہے جس میں بہت سارے لوگ موت کے شکار ہو گئے دنیا سے چلے گئے تو کیا یہ شہید کہلائیں گے تو دیکھئے شہید کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک شہادت حقیقی اور ایک شہادت حقیقی شہادت حقیقی ہے کہ کوئی سپاہی فوجی جنگ کے میدان میں لڑ رہا ہے اور وہاں پر وہ شہید ہو گیا تو یہ شہادت حقیقی ہے اور شہید سے متعلق جو خصوصی احکامات ہیں وہ اسی پر لگو ہوں گے اس کا تعلق اسی قسم کے شہید سے ہوگا جو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے تو شہدہ کے تعلق سے جو بھی خصوصی حقامات ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں اس کو شہادت حقیقی کہتے ہیں اور ایک دوسری قسم ہے شہادت کی جس کو کہتے ہیں شہادت حکمی تو ان کا مقام مرتبہ بتانے کے لیے اور ان کے شرف کو بتانے کے لیے ان کو بھی شہید کہا جائے گا لیکن وہ شہید حکمی ہیں حقیقی نہیں حکم ان کو بھی شہید کہا جائے گا اور شہید کہنے کے مطلب ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ اہم بات ہے ان کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ نہ کچھ فضیلت کی بات ہے اس سے انکار نہیں لیکن بہرحال ان دونوں میں فرق ہے جو خصوصی حکامات ہیں شہدہ سے متعلق اور ان کی فضیلت سے متعلق جنت میں ان کے لیے جو خصوصی بشارتیں ہیں یہ سب کچھ کس کے لیے جو حقیقی معنی میں شہید ہوتا ہے اور حکمی طور پر جو شہید ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی فضیلت کی بات ہے ان کے لیے شہادت حکمی کیا ہے تو شہادت حکمی میں یہ چیز بھی ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ زلزلے میں کوئی موت کا شکار ہو گیا چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو انتیس ابو حررہ رضی اللہ عنہ حدیث خرابی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہداء خمساتون کہ شہید پانچ ہوتے ہیں المتعون کی تعود میں جو آدمی فوت ہو گیا یا تعود جیسی کوئی اور بیماری جیسے بھی کرونا کا دور تھا تو کرونا میں کتنے سارے لوگ مر گئے تو تعود میں کوئی مرا کرونا میں کوئی مرا تو وہ شہید ہے ہنی شہید حکمی دوسرے نمبر پر اور پیٹ کی بیماری میں کوئی مرتا ہے تو وہ بھی شہید کے حکمی ہے پیٹ کی بیماری اور اس کو عام ہی رکھنا چاہیے پیٹ کی تمام بیماریوں کو اس میں شامل ماننا چاہیے آت کا مسئلہ ہے یا کڈنی کا مسئلہ ہے یعنی جو چیزیں بھی پیٹ سے تعلق رکھتی ہیں ہرنیا کا مسئلہ جو بھی تو اس طرح کی بیماریوں میں کوئی فوت ہو گیا تو وہ بھی شہید کے حکم میں ہے تیسرا آول غرق اور جو ڈوب گیا سمندر میں کوئی ڈوب گیا کستی میں جا رہا تھا ڈوب کے مر گیا تو اس کے لئے بھی یہی حکم ہے اور چوتھی چیزہ وہ صاحب الحدن اور صاحب الحدن یعنی ایک آدمی پر گھر گیا دیوار گر گئی امارت گر گئی زلزلہ آ گیا تو اس کے لئے یہ خاص حدیث میں ذکر ہے کہ جو امارت کے نیچے دیوار کے نیچے دب کے مر گیا وہ بھی شہید کے حکم میں ہے اور پانچویں شہید کی سوی اللہ یعنی جو میدان جنگ میں جو شہید ہوتا ہے یہ پانچویں قسم اس کی ہے اور شہید فیصف اللہ تو چوتھے نمبر پر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا وہ ہے صاحب الحدن یعنی امارت کے نیچے اگر کوئی دب کے مر گیا تو وہ شہید ہے اب گھر گر گیا مر گیا دیوار گر گئی مر گیا یا زلزلہ آیا مر گیا تو وہ شہید ہے لیکن یاد رہے کہ یہ جو شہادت کا شرف ہے یعنی حکم شہادت یہ نیک لوگوں کے لئے ہے جو اچھے لوگ ہوں جو اللہ کے بندے ہوں جو اچھے بھلے لوگ ہوں وہ اگر اس طرح کے حادثات کے شکار ہو کر فوت ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شہید ہیں لیکن جو نیک لوگ نہیں ہیں بری لوگ ہیں تو ہم کسی کا نام لے کے تو کچھ نہیں بول سکتے لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے لئے اگر وہ ززلہ میں فوت ہو سکتے ہیں تو ان کے لئے یہ بات عذاب ہی ہو سکتی ہے چنانچہ قرآن و حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ززلہ یا ای جیسی آفات بعض کے لئے اگر آزمائش ہیں رفع درجات کا سبب ہیں تو بعض کے لئے یہ عذاب بھی ہیں چنانچہ قرآن میں اللہ رب العالمی فرماتا ہے سورہ نام سورہ 6 آیت 65 میں اللہ فرماتا ہے قل هو القادر اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ تمہاری اوپر سے اوپر سے تم پر عذاب مسلط کر دے او من تحت ارجلکم اے تمہاری پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب مسلط کر دے تو یہ جو کہا او من تحت ارجلکم تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی تم پر عذاب لے سکتا ہے تو اس میں زلدرہ شامل ہے جیسا کہ بہت سارے اہل علم نے کہا تو قرآن کی حسائل سے پتا چلتا ہے زلزلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے حق میں عذاب بھی ہو سکتا ہے اور یہی بات سنان نبی دعوت کی حدیث میں بہت ہی واضح طور پر آئی ہے لیکن اس کی صحت میں اختلاف ہے شیخ علمانی رحمل اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا جبکہ دیگر اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا یہ سنان نبی دعوت کے حدیث حدیث 4288 اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم فرماتی امتی ها دی امت مرحوما میری امت امت مرحوما ہے لیسا علیہا عذاب فی الاخرہ آخرت میں اس امت پر عذاب نہیں ہوگا عذاب ہا فی الدنیا دنیا میں اس امت کا جو عذاب وہ کیا ہے الفتن فتنے والزلازل اور زلزلے والقطر والقطر یعنی امت محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر اس دنیا میں قتل کی جا رہی ہے انزلزلوں میں مر رہے ہیں لوگ یا فتنوں میں مطلع ہیں تو اسی دنیا میں سمجھو ان کو عذاب دے دیا گیا آخرت میں ان کے لئے عذاب نہیں ہے تو اس حدیث میں یہ بات بہت ہی کیلئر ہے زلزلے والی کی یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے لیکن اس کی صحت مختلفی ہے شیخ علبانی رحمہ نے صحیح کا لیکن دیگر اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے برحال قرآن حدیث کی جو دیگر عمومی دلائل ہیں ان کی روشنی میں یہ بات مسلم ہے کہ اس طرح کے جو حادثے ہوتے ہیں زلزلہ یا کچھ بھی تو وہ اللہ کے نئے بندوں کے لئے رفع درجات کا سبب بنتے ہیں ان کے حق میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہید ہوئے اگر وہ اس حادثے میں فوت ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف بری لوگوں کے لئے ظالموں کے لئے یہ حادثے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا کرتے ہیں تو برحال جو نیک لوگ ہیں وہ اگر اس حادثے میں موت کے شکار ہوتے ہیں تو وہ شہادتی حکمی کے درجے میں ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ بس ایکسیڈنٹ روڈ ایکسیڈنٹ میں اگر کوئی مار گیا تو اس کا کیا حکم ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے اگر کسی حادثے شکار ہو گئے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو یہی جو صاحبی حد وعلہ حکم ہے یہ حکم بھی اسے کے لئے ہے یعنی وہ بھی شہادت حکم میں آئے گا اگر وہ نیک آدمی ہے اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اگر وہ برا آدمی ہے ظالم ہے تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف اسے مار پڑی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی گریست ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رفع درجات کا سبب ہوتے ہیں یعنی آزمائش ہوتے ہیں لیکن کسی خاص شخص کو منشن کر کے یہ کہہ دینا کہ ان پر جو آفتائی ہے یا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یہ غلط بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے کسی کو نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے یا آزمارہ ہے اس لئے خاص کسی شخص کو یا کسی گروپ میں منشن کر کے اس کا نام لے کے کہنا اس پر جو یہ آفتائی ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے تو بس حادثے میں جو شکار ہوتا ہے اس کے لئے بھی ان دونوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی یا تو اللہ تعالیٰ کی عذاب کا شکار ہوا ہے اس شکل میں جا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم سے اس کے درجات بلند کرنا چاہا ہے تو اس کے لئے وہ اس حادثے کا شکار ہو گیا وہ شہید کا حکم ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار فیر ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں اس پروگرام کے ذریعے ان کی جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اس سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر جو عرصہ موجود ہے اسی پر آپ کو اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا آوڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا لکھ کر بھیج دیں مگر یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتی بھی دھیاننے کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامحصد ہو اسی طرح سوال پوچھتی ہے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتی ہے اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں انگلہ سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں فائن یوپی مطرہ سے بھول رہا ہم شیخ میرا سوال تھا کہ بریلی مسئلہ یا اور مسئلہ اہلی عدیث کو چھوڑ کر اگر اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کیا نماز ہو جائے گی کیونکہ شیخ بن باز کا یہ فتوہ ہے کہ جس کا قیدہ یہ ہو کہ اللہ ہر جگہ ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی تو مقتدی کی نماز کی ہوگی تو تھوڑا وضاحت فرمائیں کیونکہ ہمارے آس پاس بریل بھی تیبن ان لوگوں کی زیادہ مزید ہیں تھوڑا مشکل ہوتا ہے نماز کے مزلے میں تو ہم گھرمی نماز عطا کرتے ہیں کبھی جاتے ہیں ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ غیر اہلی عدیث کی پیچھے نماز ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ان کا کہنا یہ ہے کہ شیخ بن باز رحملہ نے فتوہ دیا ہے کہ جو شرس اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتا ہے اور اس کی خود کی نماز نہیں ہوتی ہے تو جو اس کی خود کی نماز نہیں ہوتی ہے اس کی پیچھے لوگ کی نماز کیسے ہوگی تو دیکھئے یہ فتوہ ہمارے نظر میں نہیں ہے اللہ علم ان کا اصل فتوہ کیا ہے لیکن بہرحال جو آپ نے سوال کیا اس کا اصل جواب یہ ہے کہ ایک آدمی گرچے برے عقائد کا حامل ہو اس کی عقیدہ خراب ہو لیکن اگر اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کلمہ پڑتا ہے تو ایسے شخص کو صرف اس کے کچھ عقائد دے کے ہم کو کافر کے حکم میں نہیں ڈننا چاہئے ایسے شخص کو مسلمان مانا جاتا ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کیا جاتا ہے یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں ذہن نشین میں رکھیں کہ عمومی طور پر ایک بات کہی آتی ہے کہ کوئی کافر ہے کسی کا عقیدہ خراب ہے اس کی پیچھے نہ ماننے ہوتی لیکن کسی خاص شخص کو شخص معین کو یہ کہہ دینا کہ یہ شخص کافر ہے اس شخص کے اندر کفریہ قائد ہیں اس لئے یہ کافر ہوگا اب اس کے پیچھے نہ ماننے یہ بہت بڑی بات ہے ایسا نہیں بولنا چاہئے کہ ایک آدمی کا عقیدہ کتنا بھی خراب ہو لیکن اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کافر نہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ مشرق نہ ہو ہو سکتا ہے اس کے غلط عقائد کے پیشے کچھ ایسی مجبوریاں ہوں کچھ ایسا مسئلہ ہو کہ اللہ تعالی بھی اس کو معاف کر دے مثلا جہالت ہو سکتی ہے یا یہ کہ اس کو کسی نے مجبور کیا یا یہ کہ وہ کنفیوز ہو گیا انہی کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہ شخص کفریہ عقائد رکھنے کے باوجود بھی وہ نجات پا جائے ایسا ممکن ہے اس لئے علماء محض کفریہ عقائد دیکھ کے کسی پر تکفیر کے گولے نہیں برساتے ہیں یعنی کہتے ہیں کافر ہو گا کافر ہو گا بلکہ بہت اس کا بڑا پروسس ہوتا ہے اور پوری طرح سے جانت پرتال کرنے کے بعد حجت قائم کرنے کے بعد اور ہر طرح سے جانت پرتال کرنے کے بعد کوئی علم کہتا ہے کہ وہ کافر ہو گیا تو جب تک کسی کو کافر نہیں ڈیکلئر کیا گیا تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگا اگر سارے علماء ملکے فتوہ دے دیں کہ یہ کافر ہے تو چونکہ کافر ڈیکلئر کر دیا اب کافر جیسا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ اس لئے اب اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے لیکن جب تک کسی مسلمان کی تکفیر علماء نہیں کی ہے اس سے کافر نہیں کہا مسلمان معنی ہے مسلمان کے ساتھ اس کا شمار ہوا ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے ہاں یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ نماز کے ثواب میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یا ان لوگ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جو سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں اور ٹھہر ٹھہر کر روک روک کر نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اور نماز کی جو بھی سنتے ہیں سب پہ عمل کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو زیادہ سی بات ہے کہ آپ کا ثواب زیادہ ملے گا اور ایسے لوگ جو اگرچہ مسلمان ہوں لیکن نماز کی بہت سارے سنتوں کو بھلا دیا اس پہ عمل نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ کا ثواب کام ہے کہ اس کی پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کی پیچھے نماز مت پڑھیں بہت سار علماء کہتے ہیں کہ ان کی پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے ان کا مطلب یہ ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے امام نہ بننے پڑھیں لیکن اگر کہیں امام بن گئے تو پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ دوسرا مسئلہ ہے تو اگر کوئی آدمی ایسے لوگ پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے اور اہلی توحید کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کی مدد میں جا کے نماز پڑھتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہتر اہلی توحید کیا نماز پڑھنا ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کافر ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی ان کی پیچھے نماز نہیں ہوتی تو اس طریقے بات ہم کو نہیں کہنے چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں شیخ دوسرے سوال یہ ہے کہ ہم قرآن اور سائنس کے ذریعے گہروں میں دعوت کر سکتے ہیں کیا یہ منحج سلف سے ثابت ہے السلام علیکم بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم قرآن اور سائنس کے ذریعے غیروں میں دعوت کر سکتے ہیں کیا یہ منحج سلف سے ثابت ہے دیکھیں سلف جو کہا جاتا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ اکرام کا دور ہے تعبین کا دور ہے تو اس دور کو سلف کا دور کھا جاتا ہے یعنی سلف جب ہم کہتے ہیں یہ فہم میں سلف ہو جاتا ہے تو اصل سلف یہی ہوتے ہیں اور پھر ان کی جو پیرکار ہوتے ہیں ان کو سلف ہی کھا جاتا ہے اور لوگوں معنی میں تو ہر نسل سے پہلے والی جو نسل ہے ان کو اگلی آنے والی نسل کے اعتبار سے سلف کھا جاتا ہے لیکن یہ جب ہم علمی دنیا میں بولتے ہیں سلف جب کہتے ہیں کہ سلف کی تباہ کرنا چاہیے سلف کے فہم کے مطابق جو ہے قرآن و حدیث سے اس طرح کرنا چاہتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اتباہ و دلیل بفامی سلف اس طرح کی بات کرتے ہیں تو سمراہ صحابہ تابین ہی ہوتے ہیں تو یہ جو سوال ہے قرآن اور سائنس سے دعوت دینا کیا سلف سے صحابی تھے تو سلف سے مراد اگر ہم صحابہ تابین پر لیتے ہیں تو اس زمانے میں سائنسی علوم عام نہیں تھے آج جو سائنس کا معاملہ ہے یہ اس زمانے میں نہیں تھا اب سائنس جن حقیقتوں کو بتاتی ہے جو چیزیں بات کرتی ہیں وہ زمانے میں کچھ اس طریقے کی چیزیں مل جائیں گے لیکن باقعدہ منظم طریقے سے آج سائنس کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اور جو تحقیق کی جو ریسرچ آج ہو رہی وہ پہلے نہیں ہو رہی تھی اس لئے یہ مطالبہ کرنا یہ اس طرح کے سوال کرنا کہ سلف سائنس کی روشنی میں کرتے تھے کی نہیں کرتے تھے یہ اپنے آپ میں ایک عجیب سوال ہے البتہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ سلف کیسے دعوت کرتے تھے تو ظاہر سے بات ہے کہ قرآن اور حدیث کو لے کے سلف دعوت و تبلیغ کرتے تھے اور جو بھی ایسا طریقہ جائز طریقہ ملتا تھا دعوت و تبلیغ کا تو اس کو بھی استعمال کرتے تھے تو دعوت و تبلیغ میں دیکھئے اصل جی چیز کی دعوت دینی ہے وہ قرآن اور حدیث ہے یعنی دین ہے دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور دین کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے کوئی بھی جائز وسیلہ جائز ذریعہ ہے تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے چاہے قرآن زمانے میں وہ ذریعہ تھا یا نہیں تھا اب آج کے جو علوم ہیں جو باقیدہ مدون علوم ہیں اگر ان سے بھی کہیں مدد مل رہی یعنی کسی چیز کو سمجھانا آسان ہو رہا ہے یاد رہے ہم قرآن اور حدیث کا کوئی مطلب نہیں بدل دیں گے قرآن اور حدیث کا مفہوم ہوئی رہے گا جو سلف نے سمجھا ہے لیکن اسی مفہوم کو سمجھانے کے لیے اگر جو موجودہ علوم ہیں جو معاصر علوم ہیں اگر ان سے مدد مل رہی ہے آسانی مل رہی ہے یعنی تفہیم میں آسانی بیدا ہوتی ہے تو ان کی مدد لی گیا سکتی ہے لیکن پھر دھو رہا ہوں گا کہ قرآن اور حدیث کے جو اصل نصح ہے اس میں کوئی تحریف نہیں کی جائے گی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی بات وہی کی جائے گی لیکن وہ بات کرتی ہوئی اگر کسی اور علم کا سہارہ لینے سے وہ بات آسانی سے ہم سمجھا سکتے ہیں سمجھانے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یہ اصلا جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں جائز ہے کہ کسی زمانے میں اہل علم نے منطق کا بھی استعمال کیا ہے فلسفی کا بھی استعمال کیا ہے تو کوئی بھی علم ہو اگر اس سے آسانی ہوتی ہے سامنے والا وہی بھاشا سمجھتا ہے وہی زمان سمجھتا ہے تو اس علم میں مہارت حاصل کر کے اور اس علم کا استعمال کر کے بھی جو قرآن کا اصل پیغام ہے حدیث کا جو اصل پیغام ہے دین کا جو اصل پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے غلطی وہ لوگ کرتے ہیں جو قرآن کی آیات کی زبردستی سائنسی تفسیر کر بیٹھتے ہیں یعنی سائنس نے کوئی بات کہی تو یہ زبردستی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ قرآن حدیث میں بہت پہلے سے اور قرآن کی کسی آیت کو لے کر زبردستی اس کی ایک سائنسی تفسیر کرنے بڑھ جاتے ہیں تو یہ غلط بات ہے کہ آپ پورے قرآن کو آپ سائنس کی کتاب بنا دیں اور جو کچھ بھی سائنس علم گلم بولیں آپ کہہ دے کہ یہ قرآن میں پہلے سے یہ غلط بات ہے ہاں اگر واقعیتاً قرآن میں کوئی چیز موجود رہی ہے اور ہمیشہ سے اہل علم اس کو بیان کرتے رہے ہیں اور آج سائنس بھی اس کا اعتراف کرتی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ سائنس اس چیز کو مان چکی ہے اور یہ بات ہمارے قرآن میں ہے لیکن چودہ سو سال کے بعد اگر سائنس کی کوئی ریسل سامنے آئی ہے اور قرآن میں زبردستی کوئی آدمی اس کو داخل کر رہا ہے تو یہ غلط بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو قرآن مجید کی تکلف کے ساتھ سائنسی تفسیر نہیں کرنے چاہیے ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو وہ غلط ہے باقی وہ لوگ جو ایسا نہیں کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے پیغاؤں کو پہچانے کے لئے سائنسی علوم کا بھی سہارا لیتے ہیں اور سائنسی علوم اس کی استلاحات استعمال کر کے بات کو سمجھاتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرش کی بات نہیں امیدی کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں بہار سے میرا ایج ٹونٹی ٹوئرز شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہو اور اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ میں کچھ اچھا جوب کر کے اپنے گھر والوں اپنے بچوں کو اچھی تربیت کریں گے اور اچھا تعلیم حاصل کروائیں گے اور اگر وہی شخص دینی تعلیم حاصل کر رہا ہو جیسے کی عالموں کی شہبت میں رہ کر تھوڑی بہت بھی دین کی بات سیکھ رہا ہو تو اسے کونسا علم کو پریورٹی دینا چاہیے شیخ مجھے یہ وجہت کرے یہ بہار سے ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک آدمی کوئی دنیاوی علم حاصل کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس علم مہارت حاصل کرے ترقی کرے اس کے ذریعے اپنے بالبچے کی پروش کرے فائدہ پہنچائے خود کو قوم کو وغیرہ وغیرہ جو بھی کہنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں وہ دینی علم بھی حاصل کرنا چاہتا ہے تو کس کو ترجیح دے شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو دیکھئے اگر فضلت کی بات آئے گی اور یہ کوئی سوال کرے گا کہ کیا بہتر ہے تو ہم تو ہی کہیں گے کہ علم دین سے بہتر تو کوئی علم نہیں ہے شریعت کا علم ہے اس سے بہتر تو اس سے افضل تو کوئی علم نہیں ہے قرآن و حدیث میں جب علم کی فضلت کی بات ہوتی ہے تو اس سے شریعت کا علم مراد ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے تو شریعت کا علم اس سے مراد ہوتا ہے ایسا نہیں کہ دنیاوی علم حاصل کرنا فرض ہے آپ کہہ دیں کہ ڈاکٹر بننا فرض ہے انجنئر بننا فرض ہے وکیل بننا فرض ہے نہیں دین کا اتنا علم جتنا ہم کو عامل کرنے کے لئے ضروری ہے وہ حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کم پل سری ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا علم حاصل کیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے تو شریعت کا علم مراد ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی ہے تو اب اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے وہ جائے بلڈنگ منائی ایسا کرنا ضروری ہے کیونکہ علم حاصل کیا اب عمل بھی ضروری ہے یہ دنیاوی علم کے بارے میں بات نہیں ہے یہ دینی علم کے بارے میں کہ دینی معاملے میں جتنا آدمی نے سیکھا اس پر اتنا عمل کرنا ضروری ہے تو جب فضلت کی بات آئے گی ترجیح کی بات آئے گی تو یہی کہا جائے گا کہ دینی علم سے بہتر کوئی علم نہیں ہے اگر ایک آدمی چننا چاہے اور یہ سوال اٹھائے کہ دونوں میں کیا بہتر ہے دین کا علم سب سے بہتر ہے البتہ اگر جواز کی بات کہہ جائے کہ ایک آدمی دینی علم میں مہارت حاصل نہیں کرنا چاہتا وہ سوچتا ہے کہ علماء سے پوچھ کے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ پوچھ کے اس پر عمل کرے گا باقی مہارت کے لیے کسی دوسری علم کو چننا چاہتا ہے تو چنیں دوسرے علم میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے تو حاصل کریں یہ ناجائز نہیں یہ حرام نہیں یہ اچھی بات ہے بلکہ اس علم کو استعمال کر کے اگر اپنی فیملی کو ترقی پر پہنچاتا ہے اپنی قوم کی خدمت پہتا اپنے ملک کی خدمت کرتا ہے تو اس کا فائدہ اور بڑھ جائے گا اس پر اس کو عجر بھی ملے گا وہ چیز جائز ہوگی لیکن بہرحال جب معازنے کی بات آئے گی مقارنے کی بات آئے گی تو علم شریعت سے بہتر کوئی علم نہیں ہے البتہ اس کا مطلب نہیں کہ دوسرے علم آپ حاصل نہیں کر سکتے دوسرے علم بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ جائز ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ میں بہار سے ہوں میرا نام محمد اکبر علی شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن پڑھتے سمیں قرآن پڑھتے وقت جو سجدہ ملتا ہے وہ سجدہ نہیں کرنے سے کیا انسان غنہگار ہوگا اور وہ سجدہ جو آتا ہے تو وہ کیوں مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہو رہی تھی وہی آتی تھی تو کیا اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے تھے وہی آتے وقت بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جو قرآنی سجدے ہیں یعنی آیات میں جہاں سجدے کا وقت آتا ہے تو وہاں سجدہ کرنا واجب ہے یا نہیں تو دیکھیں سجدہ کرنا واجب نہیں ہے مستحبہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی ترک کر دیتا سجدہ نہیں کرتا ہے تو اس کے لئے یہ گنجائش ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی سجدے کا مقام آیا لیکن سجدہ نہیں کیا تو یہ حدیث اور جیسے بہت ساری حدیث و آثار دلیل ہیں کہ سجدہ کرنا یہ سجدے تلاوت یہ واجب نہیں ہے لیکن یہ ثابت ہے اب آپ نے جو اگلا سوال کیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وئی ہوتی تھی تو دیکھیں اگر کسی شرعی حکم کا ماخذ معلوم کرنا ہے تو یہ بات کافی ہے کہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے یہ حدیث سے اس کا ثبوت ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت مل گیا تو یہ کافی ہے اب اس کے پیچھے یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں کہ کیسے وہ حکم آیا کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کیا طریقہ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ثابت ہیں یہ سارے سجدے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے بھی اگر بتائے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہی میں بتائے ہیں اور بہت ساری حدیث میں ملتا ہے کہ عمل کو نکل کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات پر سجدہ کیا ہے اس لئے ہم کو اس لئے سجدہ کرنا چاہیے اور یہ کافی ہے یعنی یہ دلیل کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات پر سجدہ کیا بلکہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں جن پر سجدے کا جو ثبوت ہے وہ اجمائی ہے یعنی امت کا اجمع ہے کہ یہاں سجدہ کیا جانا چاہیے اور اس پہ تو کوئی سوال بنتا ہی نہیں ہے جو بات اجمائی ہے متفقل ہے اس میں اس طرح کے سوالات نہیں کرنا چاہیے سوالات وہاں ہوتے ہیں جو مسئلہ اختلافی ہوتا ہے وہاں آدمی سوال کر سکتا ہے ایک سی دلیل کیا ہے لیکن سزدوں کی جو بات ہے قرآنی سزدوں کی بات ہے تو اس میں اقصد جو سزدیں ہیں وہ اجمائی ہیں امت کا اجمع ہے کہ یہاں پہ سزدے کا مقام ہے تو اس میں اس طرح کے سوال کوئی بنتا نہیں ہے بہرحال اصل جو آپ کا سوال تھا کیا یہ واجب ہے تو یہ واجب نہیں ہے مستعبہ بہتر رہ کرنا چاہیے کسی نے چھوڑ دیا کوئی گناہ نہیں ہے امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میری سوال یہ ہے کی سکول یا کالیج میں رہنے کی وجہ سے اگر اثر کی ناماز چھوٹ جائے تو پھر کیا ہم پہلے ہی جہر کے ساتھ اثر پڑھ سکتے ہیں یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ سکول یا کالیج میں جانے کی وجہ سے اگر اثر کی ناماز چھوٹ جائے تو کیا ہم پہلے زہر کے ساتھ اثر پڑھ سکتے ہیں کی نہیں لیکن اس کو جماع بین سلاتین کہتے ہیں اگر کوئی بہت ہی اہم ضرورت ہو بہت مشکل ہو تو ایسا کر سکتے ہیں یعنی زہر اور اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کو عادت نہیں بنا سکتے ہیں ہمیشہ نہیں ایسا نہیں کہ روز آنا کلاج جانا ہے یا کالیج جانا ہے تو ڈیلی ہم ایسا کریں کبھی کبھار ایسا کیا جا سکتا ہے کہ دو نمازوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے زہر اور اثر کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں ایک تو زہر کے وقت اثر لاکے پڑھ سکتے ہیں یا زہر کو مؤخر کر کے اثر کے ڈائم پڑھ سکتے ہیں دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں جمعی تقدیم اور جمعی تاخیر اس کو کہتے ہیں دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ اس چیز کو عادت نہ بنائے کہ ہمیشہ ایسے ہی کرنا کبھی کبھار ایسا کیا سکتا ہے لیکن ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے ایسی کوئی ترتیب نہیں بنانا چاہیے کہ روز آنا ایسا ہی کرنا پڑے بلکہ اصل جو طریقہ ہے اصل الگ الگ جو وقت ہے انہی اوقات میں ہی نماز کو پڑھنا چاہیے اور کبھی کبھار بہت مشکل ہو جائے حیرش کی بات ہو تو اس کے لئے یہ گنجائش ہے امید دیکھ کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا نام منصور علی خان ہے میں مالار سوماری بجار سے سوال پوچھ رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر والد کا انتقال ہو جائے اور سب کو حصہ سریعت کے حساب سے مل جائے پھر کچھ دنوں کے بعد والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو حصہ جیسے والد کا انتقال ہواتا والدہ کے انتقال پہ بھی وہ اسے سریعت کے حساب سے سب کو حصہ تقسیم کیا جائے گا یا تو والدہ کسی ایک کو جاتے جاتے وسیعت کر سکتی کہ میری فلا اولاد یا میری فلا بھائی بھائن کو حصہ دے دینا اور باقی سب حصہ سے محروم ہو جائے گا جزاک اللہ خیرہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جیسے والد کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی جو بھی جعداد ہے وہ شریعت کے مطابق تقسیم ہوتی ہے تو اگر والدہ کا انتقال ہو گیا تو کیا ان کا حصہ بھی ویسے ہی بٹے گا یا وہ وسیعت کر سکتی کہ ان کا حصہ کوئی لے لے دیکھیں بھائی وفاہ چاہے والد کی ہو چاہے والدہ کی ہو چاہے بیٹے کی ہو چاہے بیٹی کی ہو چاہے بھائی کی ہو چاہے بہن کی ہو کسی بھی شخص کی وفات ہو گئی تو اس کا مال قانون ویراست ہی پر بٹے گا یہ جو ویراست کے قانون ہے اسرح اببہ کے لیے نہیں ہے اببہ کے لیے بھی ہے اممہ کے لیے ہے بھائی کے لیے بھی ہے بیٹا کے لیے بھی ہے بیٹی کے لیے ہے چچا کے لیے ہے ہر ایک کے لیے کوئی بھی شخص مر رہا ہو اور مال چھوڑا وہ رشتے میں آپ کا کچھ بھی لگتا ہو آپ کا باپ لگتا ہو آپ کی ماں ہے آپ کا بھائی ہے آپ کی بہن کوئی بھی ہے اس کا مال ایک ہی طریقے پر بٹے گا یعنی ہم یہ دیکھیں گے اپنے والا باپ بھی ہو سکتا ہے اور مرنے والی ماں بھی ہو سکتی ہے تو قرآن جو کہتا ہے نا یوسی کم اللہ فی اولادکم کہ اللہ تمہارے اولاد کا حصہ بتاتا ہے تو جب قرآن نے اولاد کا نا تو اس میں باپ بھی آگیا اور ماں بھی آگیا بلکہ شروع ہی میں جو اللہ تعالی نے کہنا ہے لِلْرَجَالِ نَصِبُ مِمَّا تَرِكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو والدین چھوڑے ہیں ماں باپ والدان کا والدان یعنی ماں اور باپ اور قریبی رشدار جو چھوڑ کے مرتے ہیں اس میں لِلْرَجَالِ مردوں کا حصہ ولِلْنِسَا اور عورتوں کا بھی حصہ ہے یعنی مرنے والا چاہے باپ ہو بیٹا بیٹی سب کا حصہ ہے مرد اور سب کا حصہ ہے مرنے والی چاہے ماں ہو تو اس کی بیٹا بیٹی مرد اور سب کا حصہ ہے تو یہ غلط فہم ہی نہیں ہونا چاہے کہ باپ مرے گا تب ہی اس کی جائدات قانونِ وراثت تر بٹے گی مرنے والا باپ ہو یا ماں ہو اس لئے وراثت کے باپ میں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ مرنے والا باپ ہے کی کون ہے یہ کہا جاتا ہے مئیت ہے بس وراثت کا مسئلہ سمرنا ہے تو آپ مرنے والے کے رشتہ مت بتاؤ مرنے والے کے جو رشتہ دار زندہ نہ ان کا رشتہ بتاؤ کہ وہ اس کے کیا لگتے تھے مرنے والے اس کی بیٹے لگتے تھے یا بیٹیاں لگتے تھے یا ماں لگتے تھے یا باپ لگتے تھے کیا لگتے تھے تو مرنے والا آپ کا باپ ہو سکتا ہے لیکن کسی کا شوہر بھی تو ہو سکتا ہے یہ کیسے سمجھ لیا ہے کسی باپ کا حصہ بڑھتا ہے شوہر ہے بھئی آپ کی ماں یعنی مرنے والی کی جو بیوی ہوگی اس کے لئے وہ شوہر آپ کے لئے وہ باپ ہے لیکن بیوی کے لئے اپنی بیوی کا شہر ہے تو اگر یہ ذہن میرا کہ انہیں صرف باپ کی جادہ صرف اولاد لے گی تو کیا مطلب وہ کسی کا شہر نہیں ہے اس کی بیوی زندہ تو بیوی بھی تو حصہ لے گی یعنی بچوں کی ماں حصہ لے گی بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے والے کا باپ بھی زندہ ہو یعنی بچوں کا دادا یعنی مرنے والے کے جو اولاد ہیں ان کا دادا ان کا دادا زندہ ہو یعنی باپ مر گیا دادا زندہ ہو تو ایسی صورت میں ون سکس اس کو ملتا ہے دادا کو تو وہ کون ہے بیٹا ہے دادا کے لئے مرنے والا کون ہے بیٹا تو بیٹے کے مال میں وہ اپنا حصہ پائے گا تو برحال کبھی کبھی اگر اولاد نہیں ہیں بھائی ہیں تو مرنے والا بھائی ہو تو بھائی اس کا حصہ آتا ہے بہن حصہ پاتی ہے تو خلاصہ یہ کہ جو قبر میں جا رہا وہ کسی کا کیا لگتا ہے یہ بھول جاؤ قانون وراثت پر عمل کرنا ہے وراثت کا مسئلہ سمندہ ہے تو یہ بھول جاؤ کہ قبر میں جا گیا وہ کسی کا کیا لگتا ہے یہ دیکھو کہ قبر میں جا گیا اس کے ہم کیا لگتے ہیں اس کے رشتدار کیا لگتے ہیں اس حساب سے وراثت بڑھتے ہیں امید ہے کہ آپ کے لئے بات واضح ہو گئی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ حبراکاتو ایک میرا سوال یہ ہے کہ جیسے والد کا انتقال ہو گیا اور بچوں میں میرا ستقسیم ہو گئی والدہ کو بھی تقسیم ہو گئی اور بچوں میں بھی تقسیم ہو گئی والدہ کو ون اپاؤنڈ ایٹ اور لڑکوں میں ون اپاؤنڈ ٹو اور لڑکوں میں فل جتنا اماؤنڈ تھا وہ حساب سے آج کے ریٹ کے حساب سے جائداد کا ریٹ تھا وہ تقسیم کر دیا گیا لیکن ماں کو جائداد ملی اور کچھ دنوں کے بعد ماں کا بھی انتقال ہو گیا اب وہ ماں کی جائداد کا بٹوارہ حصہ کیسے ہوگا کیا ماں وسیعت کر سکتی کہ میرے ایک ہی بچے کو دو باقی بچے کو نہیں دو یا تو اس کا بھی بٹوارہ اسی طرح ہوگا جسے والد کے انتقال کے بعد بٹوارہ ہوتا ہے یا تو کسی بھی ایک بچے کو دے سکتی ہے اپنی مرضی سے جزا کر اللہ خیرہ اسلام علیکم یہ وہی سوال ہے جو اسے پہلے کیا گیا تھا اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ بھئی مرنے والا چاہے باپ ہو ماں ہو یعنی آپ کا باپ لگتا ہو آپ کی ماں کوئی بھی لگتے ہو وہ سب کا سب کی زیادہ سب کا مال قانون میں وراثت ہی پر بٹے گا البتہ یہاں جو آپ نے یہ کہا کہ ماں کا حصہ ایک بٹے آٹھ تو اس طرح نہیں بلنا چاہیے ماں کا حصہ آپ لوگ کے مرنے والے کی بیوی کا حصہ ایک بٹے آٹھ آپ کی ماں لگتی ہے لیکن ہمیسا رشتہ مرنے والے سے جوڑنا چاہیے اپنے سے جوڑ کے ہی ساری مسئیبت پیدا ہوتی ہے تو ماں مت کہیں بیوی ہی ہے تب ایک بٹے آٹھ ورنہ ماں کا حصہ ایک بٹے اچھے ہوتا ہے اگر اولاد کی وجوید کی میں ماں کا حصہ ایک بٹے چھے ہے کبھی ایک بٹے تین بھی ہوتا ہے تو ماں کا حصہ الگ ہے بیوی کا حصہ الگ ہے تو یہ بیوی کا حصہ ایک بٹے آٹھ ہے اور یسے آپ نے کہا کھی جو بیٹیاں ہونگی وہ مطلب ایک بٹے دو انہوں نے کہا کی آدھا اور لڑکوں کا فول تو یہ نہیں کہا جاتا ہے بھئی وہ جو اسابل فروز ہے جن کا حصہ متعین ہے جیسے بیوی ایک وٹ آٹھو لے لگے تو جو بچے گا جو بچے گا جو ریوائننگ ہے نا وہ اس طرح سے بٹے گا کی لڑکوں کو ملے گا ڈبل اور لڑکی کو ملے گا اس کا آدھا یعنی دو لڑکیوں کو جو ملے گا وہ ایک لڑکیوں کو ملے گا یہ ہاف فول کا مسئلہ نہیں ہے کی ہاف فول والا معاملہ نہیں ہے جو بھی بچے گا نا تو جتنے لڑکیاں ہوں گے ان کا ڈبل حصہ لگا لیں گے اور جتنی لڑکیاں ہوں گے ان کا سنگل حصہ لگا لیں گے مثال کے طور پر بیوی وگرہ میں باتنے کے بعد جو کچھ بچتا ہے تو اولاد دو بیٹا ہے ایک بیٹی تو دو بیٹے کا ڈبل لگائیں گے تو چار حصہ ہو گیا بیٹی کا ایک حصہ پانچ پانچ حصہ کر لیں گے اور دو دو حصہ لڑکی کو دے دیں گے ایک ایک حصہ لڑکی کو دیں گے برحال اصل جو آپ کا سوال تھا تو اس سے پہلے والے سوال میں اس کا جواب دیا جا چکا ہے میں دیکھئے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت تو ہو چکا ہے یہیں پر یہ پروگرام ہم ختم کرتے ہیں اور آخرین پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیدنا چاہیں ان کے جوابات معنوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس کو نوٹ فرمال لیں اس نمبر پر آپ نے سوالات بھید سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم تو ویڈیو یا آوڈیو میں مصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی